السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سالی جو بیوی کی بہن جس کو کہا جاتا ہے اس سے کتنی مرتبہ زنا کرنے یا ناجائز طریقے پر جسمانی تعلق قائم کرنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے یعنی شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں اور سالی سے زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں یہ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ زنا چاہے وہ سالی سے ہو یا کسی اور عورت سے ہو اجنبی سے ہو کسی رشتہ دار سے ہو کسی سے بھی ہو زنا گناہیں کبیرہ ہے اور اسلام نے زنا کی تعلق سے بڑے سخت ایکشن دیئے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کرنا تو دور زنا والے عمل سے گزرنا تو دور قرآن کریم کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جانا مفسرین مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے اسباب اور وسائل اور راستیں بھی اختیار نہ کرنا جس کے ذریعے آپ زنا تک پہنچ جائیں اور ایسے وسائل اور اسباب اور راستوں میں سے یہ ہے کہ کسی اجنبی سے تنہائی میں ملنا کسی اجنبی سے ہنسی مزاق کرنا یا کسی اجنبی سے بات چیت کرنا یہ سارے راستے وہ ہیں جو انسان کو زنا تک پہنچا دیتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے ان راستوں کو ہی بند فرما دیا اور یوں کہا لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت جانا یعنی وہ وسائل اور ذرائع اور اسباب بھی اختیار نہ کرنا جن سے تم زنا کر گزرو اس کے علاوہ زنا کی مختلف طریقے کی سزائیں بھی احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی زنا کی سخت ترین سزا بیان کی گئی ہے اور خصوصا شادی شدہ حضرات کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کر لے اس سے زنا کا صدور ہو جائے تو اسلامی مملکت اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے سنگسار سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں ایک گڑھا کھوڑ کر کے اس زانی یا زانیا کو اس میں کھڑا کر دیا جائے اور پھر اس کو پتھر سے پھینک پھینک کر مارا جائے اور اتنے پتھر پھینک پھینک کر کے مارا جائیں کہ وہ زانی یا زانیا ہلاک ہو جائے اتنا شدید ترین جرم ہے زنا کرنا خصوصا شادی شدہ کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر شادی شدہ کے لیے اجازت ہے ان کے لیے بھی یہ کام اگر وہ کریں گے جرم ہے اور ان کے لیے بھی کوڑے لگنے کی سزا ہے مختلف سزائیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں لیکن شادی شدہ کے لیے زیادہ سختی ہے اس لیے خصوصا شادی شدہ حضرات کو اپنی نگاہوں کو اپنی شرمگاہ کو اپنی پرائیویٹ پارٹ کو اس غلیظ اور گندے جرم اور زنا سے اور بترین گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہئے اور اگر یہ گناہ کسی اپنے رشتہ دار سے کیا جائے تو اس میں اور زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے جو نسبتی بہن ہے یعنی سالی کتنا پیارا رشتہ ہے وہ ہماری نسبتی بہن ہے بیوی کی بہن ہے تو بیوی کے نسبت سے ہماری بھی بہن ہے اسی کے ساتھ یہ اپراد اور یہ جرم کیا جائے تو اس میں اور زیادہ شدت اور سختی آ جاتی ہے جہاں تک بات ہے کہ بیوی کی بہن یعنی سالی سے زنا کرنے سے یا کتنی بار زنا کرنے سے نکاح ختم ہوگا یعنی تو اس سلسلے میں واضح بات یہ ہے کہ سالی سے زنا کرنے سے شوہر بیوی کا نکاح تو ختم نہیں ہوتا ہے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نکاح دونوں کا باقی رہتا رہتا ہے لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اپنی سالی سے زنا کیا ہے تو اس زنا کے بعد جب تک اس کو پیریڈ نہ آ جائیں اس کو اپنی بیوی سے ہم بسری نہیں کرنی چاہئے اور اگر سالی سے زنا کے نتیجے میں سالی پریگننٹ ہو گئی حاملہ ہو گئی تو جب تک وہ بچے کو نہ جن دے اس کے یہاں ڈیلیوری نہ ہو جائے بچے کی بلادت نہ ہو جائے ایسے مرد کو اپنی بیوی کے قریب اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک وہاں ڈیلیوری نہ ہو جائے یہ سخت ترین احکامات ہیں اس لئے خدا کے لئے تھوڑی سی حیاء اور شرم کا خیال کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ماں اور بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی حیاء اور عزت اور شرم کی خود پاسدار ہیں اس لئے اپنی حیاء عزت اور شرم کا لحاظ خود رکھنا چاہیے اور کسی اجنبی کو ایسے مواقع ایسے وسائل اور ایسے اسباب ہی مہیا نہ ہونے دینے چاہیے جس کے ذریعے وہ آپ کے حاوی ہو آپ کے اوپر حاوی ہو کر آپ کی کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے وہ آپ کے ساتھ اس غلیظ اور گندی بات اور گندے راستے تک پہنچ جائے اللہ ہم سب کی تمام بہن بیٹیوں کی عزت عابروں کی مکمل حفاظت فرمائے ہم سب کے لئے شیطان اور نفس کی تمام مکروف عیب سے بچنا آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ